اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیس فروری دوہزار دیس تمام دوست و بھائیوں ساتھ ہوں کو سلام علیکم کہتے ہیں گھر میں بھی جو بچہ سب سے زیادہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے اس کو انگیج کر دیا جاتا ہے کہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں آرے لگاؤ انگلش میں کہتے ہیں انگیج کہ اس کو کسی ایسے کام پہ لگا دیا جائے کہ اس کی توجہ جو ہے وہ ڈیورٹ ہو جائے تو آپ کی تنخواہوں سیلریز کے حوالے سے تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے اپگریڈیشن کے حوالے سے جو ایک ٹارگیٹ ہم نے لیا ہوا تھا جس کی اوپر چل رہے تھے فیل وقت میرے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے انگیج کیا گیا ایک نیشنل ایکٹیوٹی ہے صبحوں سے مردم شماری ہونے کے لیے جاری ہے میں آپ کو بھی شیئر بھی کرتا ہوں یہ ٹرانسپورٹ ہم نے ابھی ارینج کروائی ہے یہ تمام گاڑیاں آ رہی ہیں ڈپٹی کمیشنر آفس کے باہر پہلا ایک ایکسپیرینس تھا کہ اب آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جب ہمارا احتجاج بھی ہوگا تو ہمیں بالکل اسی طرح سے گاڑیاں ارینج کروانی ہوں گی اپنے ساتھیوں کو موبیلائز کرنے کے لیے کس طرح سے ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں آج ہمیں وہ بھی پتہ لگ گیا تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے قائدین کے لیے کہ آپس میں کوارڈینیشن بنا کے رکھیں خاص طور پر ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک کے جتنے بھی ملازمین ہیں کل یکم تاریخ کو جو ہے میٹنگ ہے عبدالقادر مندوخیل صاحب کی اور بخبر ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو آفیسرز یا بیوروکریسی جن منسٹریز کے افسران نہیں آرہے تھے بزریہ پولس جو ہے ان کو جو ہے وہ سمن کیے گئے ہیں سمن کہہ لیں کہ کنوے کروایا گیا ہے ان کو میک شور کروایا جائے کہ انہوں نے میٹنگ کے اندر حاضر ہونا ہے اس میں تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک ٹی ایل لے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ آتے ہیں تنکھاؤں میں تفریق کے حوالے سے پین پینشن کمیشن کی سفارشات آ چکی ہیں بڑا کلیر کٹ اس کی اوپر میٹنگز بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی مجھے سو فیصد یقین ہے کہ بہت جلد ریلیف جو ہے بجٹ تو ہے ہی ہے اگر بجٹ سے پہلے ریلیف لینا ہے تو ہمیں پوش کرنا ہوگا پوزیٹیو میٹنگز ہو رہی ہیں اس وقت شیئر نہیں کروں گا کیونکہ وہ وہی ہوتا ہے کہ ہم نے کروایا ہے ہم نے چار لوگ پوسٹیں بڑھاتے اور اس کو چلا دیتے ہیں اپنا پریشر بنائے رکھنا ہے پریشر کا مطلب بلکل وہی ہے کہ غیر سیاسی اور پور امن رہتے ہوئے ہم نے اپنا جو ہے مطالبہ بنائے رکھنا ہے بلکل اس بچے کی طرح جو اپنے والدین سے ماں سے زد کرتا ہے اور ماں اس کو کھانا دیتی ہے یا کچھ ہے دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو شیئر کریں آپس میں کوارڈینیشن بنا کے رکھیں کہ جب بھی آپ کو کال دی جاتی ہے شارٹ نوٹس کی اوپر تو پور امن رہتے ہوئے ہم نے جو اپنے جائز آئینی مطالبات ہے وہ پورے کروانے بس صورت دیگر محروم تھے محروم ہیں محروم رہیں گے جتنے بھی پاکستان بھر کے ایک لاکھ چھبیس ہزار ہماری انومیریٹرز اس کے اندر ڈیوٹی ایسر انجام دے رہے ہیں آپ کے لیے میسیج ہے کہ اس کو چیلنج سمجھ کے ہم نے کرنا ہے بہترین طریقے سے فاسٹ اور پیسلام آباد کے جتنے بھی بیرے انومیریٹرز ہیں جو ریزرو میں ساتھی ہیں آپ کے لیے یہ میسیج ہے کہ ایک مہینہ ہو سکتا ہے یہ مشکل ہے مگر ایکسٹرا پیمنٹ بھی مل رہی ہے عزت بیستی کا سوال ہے ہمیں اس چیلنج کو قبول کیا ہے میں نے بھی صبح سے لے کے شام تک اور رات تک کدھر موجود ہوتے ہیں کس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ باجوہ جو ہے صرف احتجاجوں کے اندر تھا اور جب کام کی باری آئی تو اسلام آباد پیچھے تھا اسلام آباد کے جتنے بھی انومیریٹرز ہیں ساتھی ہیں آپ سے درخواست ہے کہ پرفیکٹ طریقے سے آپ نے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی جہاں پہ ضرورت پڑی دیورنگ سینسز بھی اگر ہمیں بیچ میں کوئی گیپ ملتا ہے اس طرح کا تو ہم نے اپنی آواز جو ہے حکام بالا تک پہنچانی ہے ڈیٹس و فیصد تمام ملازمین کا حق ہے اس میسیج کو شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں سیلف انومیریشن کے حوالے سے میں پوست پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں ہر میرا جو ملازم ہے یا پاکستانی ہے اس کے گھر مردم شماری کے بندے نے جانا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر آئے اور ڈیٹا لینے کے اندر جو آدے سے پونہ گھنٹا اس کا اور آپ کا ضائع ہونا ہے اپنی سہولت کے تیت رات کو بستر میں بیٹھ کے آفیس میں بیٹھ کے جہاں پہ بھی ہیں آپ اپنا ڈیٹا جو انکارپریٹ کر سکتے ہیں انٹر کر سکتے ہیں آپ کو ایک کوڈ بھیجا جائے گا جب بردم شماری کا بندہ آپ کے گھر آئے تو وہ آپ اس کو کوڈ دیں گے آٹومیٹیکلی وہ ڈیٹا جو ہے شفٹ ہو جائے گا آپ کے گھرانوں کے حوالے سے دعاوں میں یاد رکھیں نوٹیفیکیشن ازائری بات ہے مین منسٹریس تک پہنچے ہیں نیچے اس کا امپیکٹ آنا ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرانا ہے کم از کم میں تو آرام سے نیچے بیٹھوں گا دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں تینکیو سو مچ